سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہر آبا سے ہر شرط ہے محفظ رکھیں بہر کے بہرحال میرے عزیز دوست و میرے بھائیوں دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں لیکن سب سے پہلے میں دیش کی آپ لوگوں کو خبر سناوں گا جو کہ سپریم کورٹ کے نئے سپریمو چیف جسٹس نے جو اپنا حدہ اور اپنی ذمہ داری سمال چکے ہیں اور ذمہ داری سمالتے ہی اس چندی چور اس سنیاسی جو کر اس بھونے اس خد گڑے مو بھڑے کو صرف سابدہ نہیں کیا صرف وارننگ نہیں دی اس کو باتوں ماتوں میں اس کی اہمیت اس کی اوقات اس کا خد بھی دکھا دیا اور بولنی ہے کہ جو گندگی تو نے مچایا تھا وہ گندگی بن کر نے تو اتنی مار پڑھے گی پچھوڑا اتنے برے لال کرواؤں گا کہ یاد رکھیں گا اور یہ گنڈا گردی وہ یہ بند کرو کیونکہ ہمارے دیش کا نام برباد مت کرو دیش کا نام خراب مت کرو کیونکہ تمہیں ہی اس خسلت کے جو کہ میں چلنے نہیں دوں گا میں برباد ہونے نہیں دوں گا ہم بدنام ہونے نہیں دیں گے ہمارے دیش کو یعنی بولے گا یہ مطلب تھا ان کا بہرکیپ میرے عزید دوست و میرے بھائیو اب یہ آپ لوگ کو اچھی طرح پتا ہے جس طریقے سے جو کھیل کھیلاتا تھا اس نے جو ہمارے پرانے چیف جسٹیس رجائے چندچور کو لے کر اب یہ اس کی اوقات اس کو دکھائی جا رہی ہے اس کی حیصت اس کو دکھائی جا رہی ہے اور پورے انہی کے بیانات پر یہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ احنیت اور تیری گندگی تیری حد تک رکھ نہیں تو بہت پریشان ہو جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا بہرکیپ میرے عزیز دوست و میرے بھائیو میری ماں اور بہنوں آپ لوگوں کو تو اچھی طرح سے علم ہے ان چیزوں کا کہ یہ بونا یہ جوکر یہ چندچور ایک جھوٹا انسان تھا اور اس نے اتنے لوگوں کو دھکا دیا ہے اتنا جھوٹ والا ہے کہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ایک جیتا جاکتا ہے خبیصی ایک ایسا ہم اس کو اگر سے انسان کہے تو انسان کے نام پر ایک کلنک ہے ایک دھبا ہے ایک گالی ہے لیکن جو سی جی آئی چندچور صاحب نے جو رہتے ہوئے جو فیصلے کیے تھے جو ان کے جو تاریخی جیجمنٹ ان کے فیصلے تھے اس کو انہیں اور سرکار مل کر کسی طریقہ سے دھبا کر اس کو خارج کیا لیکن اللہ کی مار دیکھئے ہر چیز کا ایک بور ہوتا ہے اور جس طریقے سے اس کو روندہ گیا اس کو لگڑا گیا اس کو بوندہ گیا یہ کہ اپنے آپ میں خابلِ ذکر ہے خابلِ فخر ہے اب جو نئے چیف جسٹیس نے جو عہدہ سمال آئے یہ صاف طور پر جو سی جی آئی چندچور صاحب نے جو کہہ دیا تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے صاف الفضوں میں کہہ دیا ہے کہ میں زریبی لاپروائی اور اگرچہ عدالت کی توہین کرتے ہوئے دوشی پایا اگرچہ تو میں چاہے کوئی بھی رو سامنے والا کتنے بھی سنگھ لگے ہوئے پکڑا اور مضبوط آتی کہتے ہیں تو اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ جنم جنم یاد رکھ سکے وہ جنم جنم یاد رکھ سکے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات بھی ہے تو بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں جس طریقے سے جیسے بھی ہو جو جسٹ صاحب جو سپریموں جو آئے ہیں چیف جسٹیز نے جو آج ان کا آج پہلا دن ایک معنی میں جو پرانے جو نامچین گھنڈے ہیں نامچین بدماشے ہیں وہ ان کے فائلوں کو جو اوپن کر کے جو ان کو وان بھی کر دیا اور ان کو تاقید بھی کر دی کہ کوئی بدتمیزی بد اخلاقی میں بردائش کرنے والا نہیں ہوں میں فوراں سزا دوں گا میرے پاس کوئی دوسری بات نہیں رہے گی اور میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ نوٹنگ کی ہاسپیڈل کا وہ پہلا لیے ہاسپیڈل کا یہ پہلا لیے یہ میرے پاس نہیں چلے گا اس لئے صافدان ہو جاؤ صدر جاؤ یا گزر جاؤ یا چھوڑ دو سیاست سے ہڑ جاؤ اس سے میرے کوئی لنا دینا نہیں یہ ڈائریک سپریموں نے کہ چکا ہے سپریم کھوٹ کے اچھا دوسری خبر پہ آتا ہوں میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو جس طریقے سے ابھی حال حال میں ابھی ابھی حال حال میں جو فلسطین اور ایران کو لے کر جو امریکہ فرانس نے جو گندگی مچائی تھی آج اس کے لئے معافی بھی چاہ لیے ایک معنی میں ایک ان کو اوقات ان کی پتا چل چکی ہے کہ ہم بری نظر اگر سے ڈالیں گے تو یہ صرف جوابی کارویں نہیں کریں گے بلکہ ان کے دیدے بھی نکال لیں گے ان کے دیدے بھی نکال لیں گے اور دوسری بڑی خبر مہین سے جو نکل کے آئی ہے لبنان کو لے کر لبنان نے جو پیدل چلتے ہوئے جو باتیں تو انہوں بہت بڑے بڑے کر رہے تھے اسرائیل نے بہت بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے ویسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے پورا پچھوال میں چلے گے اور پونگی بھی مارے اگر جے تو پچھے مارے اگر جے پکے سے تلاب سے تو مہ سے نکال رہا ویسا ہو گئے وہ تو انہوں اتنی سڑے بھی رکھے بڑے اطرار رہے تھے بڑے اپنے آپ کو تیس مرخواہ سمجھ رہے تھے لیکن جس طریقے سے ان کو روندہ بھی گیا ان کو رگڑا بھی گیا ان کی اوقات بھی ان کو دکھائی جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو میری ماں اور بھینو آپ لوگوں کو بجا یہی کہوں گا یہی کہوں گا کہ چلو دیڑ سے آئے لیکن درست آئے اور جیسے بھی آئے بہت اچھے آئے ان کی اوقات بھی ان کو دکھا رہے ہیں ان کی حیطیت بھی ان کو دکھا رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ بھی ڈھرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ سونسنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے کیونکہ اللہ مہربان ہے ہمارے اوپر تو اچھا ہی ہوگا اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جو اسی کے لائق ہے اسی کے لائق ہے بہرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ لوگوں کو آپ کا یہ بھائی یہی کہے گا نمازوں کی پابندی کرو ماں باپ کے خدمت کرو بڑوں کے حکام پہ عمل کرو ساتھے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھو اور ویڈیو پوری دیکھو ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے چار دوست احباب تک بھیجو کیونکہ اس سے بڑی خبر اس سے اچھی خبر دوں اور سمستان ہوں ہم مسلمانوں کے لئے نہیں مل سکتی بہرکیف اپنا خیار رکھئے اور اپنے اس بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ